کھیریہ باگ کا دھرنا جاری رکھتے ہوئے آندولنکاریوں نے راہل سانکریتیاین جہنتی منائی اور راہل سانکریتیاین کے بھاگو مت دنیا کو بدلوں کا سنکلپ لیا گیا زمین مکان بچاؤ سنجکت مورچا کے تطوہ دھان میں ایک سو انیاسیویں دن دھرنا جاری رہا نو اپریل کو راہل سانکریتیاین کا جنم دیوست تھا سروپرثم آندولنکاریوں نے راہل کی پرتیمہ پر مال لیارپن کیا اس موقع پر بھاگو مت دنیا کو بدلو راہل سانکریتیاین کی ویراست کو آگے بڑھاؤ ایئرپورٹ ویستاری کرن پریوجنا کو رد کرو آدھی نارے لگائے گئے راہل سانکریتیاین کے بارے میں گیت اور بھاشنوں سے گرامیلوں کو پریچیت کر آیا گیا وقتاؤں نے کہا ایک کئیسویں صدی کے اس دور میں جب سنچار کرانتی کے سادنوں نے سمگر ویشو کو ایک گلوبل ویلیج میں پریورتی کر دیا ہو اور انٹرنیٹ دوارہ گیان کا سموچہ سنسار چھن بھر میں ایک کلک پر سامنے اپلپ دو ایسے میں یہ انمان لگایا جانا کہ کوئی وقت دورلپ گرانتوں کی کھوج میں ہجاروں میل دور پہاڑوں اور ندیوں کے بیچ بھٹکنے کے بعد ان گرانتوں کو کھچر پر لاد کر اپنے دیش میں لائے رومانچک لگتا ہے پر ایسے ہی تھے بھارتی منیشہ کے اگرنی ویچارک سامنے وادی چنٹک سامادی کرانتی کے اگردود سارو دیشک دریشتی اور گھومکڑی پرورتی کے مہان پروروش راحل سانکریتیاین راحل سانکریتیاین واسطوں میں ہمارے سماج کے ایک اپراتیم شکشک تھے ان کی دی گئی شکشہ ہمارے لیے آج بھی اتنی ہی مہتپورن ہے جتنی ان کے سمیے میں تھی وہ کسانوں مجدوروں کے چنٹک اور بودھجیویوں کو راستہ دکھانے والے کرم یوگی تھے دیش کی رین کہے جانے والے کسانوں کے بارے میں تمہارے سماج کی شہ لیک میں راحل لکھتے ہیں کسان واسطویق دھن کا اتپادک ہے کیونکہ وہ مٹی کو گہوں چاول کپاس کے روپ میں پریڑت کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ دھرتی ماتا کے یہاں رشوت نہیں چل سکتی وہ اسطوطی پرارتھنا کے دورہ اپنے ہردے کو کھول نہیں سکتی یہ ہکینچن مٹی سونے کے گہوں روپے کے چاول اور انگوری موتیوں کے روپ میں تب پریڑت ہوتی ہے جب دھرتی ماتا دیکھ لیتی ہے کہ کسان نے ان کے لیے اپنے خون کے کتنے گھڑے پسینے دیئے کتنی بار تھکاوٹ کے مارے ان کا بدن چور چور ہو گیا اور قدال انعیاس اس کے ہاتھ سے گر گئی گہوں بنا بنایا تیار ایک ایک جگہ دس بیس من رکھا نہیں ملتا وہ پندرہ پندرہ بیس بیس دانوں کے روپ میں اور وہ بھی الگ الگ بالیوں میں چھپا سارے کھیت میں بکھرا رہتا ہے کسان انہیں جمع کرتا ہے بالیوں سے الگ کرتا ہے دستس بیس بیس من کی راشی کو ایک جگہ دیکھ کر ایک بار اس کا ہردے پلکت ہو اٹھتا ہے مہینوں کی بھوک سے ادمرے اس کے بچے چاہ بھری نگاہ سے اس راشی کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دکھ کی اندھیری رات کٹنے والی ہے اور سکھ کا صویرہ سامنے آ رہا ہے ان کو کیا معلوم کہ ان کی یہ راشی کتنے ان کے ماتا پتا نے اتنے کشٹ کے ساتھ پیدا کیا ان کے کھانے کے لیے ایک نہیں ہے ان کے کھانے کے ادھکاری سب سے پہلے وہ استری پروش ہیں جن کے ہاتھوں میں ایک بھی گھٹھا نہیں ہے جن کے ہاتھ گلاب جیسے لال اور مکھن جیسے کومل ہیں راہل سانکرتیان کا جیون اور کرتی تو یہ سکھاتا ہے کہ شکچہ کا مطلب آجیوکہ چلانا ماتر کبھی نہیں سمجھا جانا چاہیے یہی سیخ یہ بھی پریڑا دیتی ہے کہ کم سے کم آجیوکہ کے لیے تو سنگھرچ کرو پڑھو لکھو کھریہ باغ جمعہ حریرام میں ایک سو انیاسی دنوں سے دھرنا دے رہے اندولنکاری کسانوں نے جلادکاری پردان منتری اڈین منترالے راشپتی کے نام بار بار گیاپن بھیج کر انڈرود کیا ہے کہ ائرپورٹ ویستاری کرن پریوجنا رد ہونے کا لکھت شاسنہ دیش سارجنک کیا جائے لیکن ابھی بھی گرامیر دھرنا دینے کے لیے مجبور ہیں وقتاؤں نے کہا کہ شاسن دورا لکھت آشواسن نہیں دینا گھات پردی گھات کا سنکیت ہے سرکار کے منصوبے صاف نہیں دکھائی دے رہے دھیر سارے اندولنوں میں کسان مجدوروں کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے جب تک سرکار لکھت روپ سے ائرپورٹ ویستاری کرن پریوجنا رد کرنے کا شاسنہ دیش سارجنک نہیں کرتی تب تک دھرنا جاری رہے گا دھرنے کو راجگمار یادو راہل ویدیارتھی سندیپ رامنین یادو دکھرن رام ایڈوکیٹ تیج بہادر نروتتم یادو رام آشرے صوبے دار یادو مٹرو اوم پرکاش رام راج مورالی عجیت رام ورکش رادے شیام ناغیند راضی نے سمبودھت کیا ادھیکشتہ نروتتم یادو اور سنچالن رامنین یادو نے کیا دیکھا کہ پھوٹی کے لڑائی کے لیے دیش کے دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے رکھنے کا کام کر رہے ہیں جہاں لاکھوں لاکھوں لوگوں کی لاسوں میں بلندے رہے ہیں اور کھوڑ بڑا رہا ہے اور لوگ ہائے ہائے کوری دنیا تباہ ہو رہی ہے تب اگر کوئی اتصور نام کی چیز ہوتا تو نسچال روپ سے اسے جان دیتا اسے روپتا کہ لاکھوں لاکھوں جب اسے ہٹلر نے جب روز پر حاملہ کیا تھا تو ساتھ لاکھ لوگوں کی حتیہ کیا تھا یہ راوچانٹر تائنگ کی اپنی کتابوں میں لکھا یہ پورجی بات ہے یہ پورجی کی لڑائی ہے یہ سامراج بات اوپر بیٹھا ہوا ہے جو دنیا کو اپنے طریقے سے چڑھا رہا ہے اور اس نے سارے آدم پر اور انکہ بسوات کو اگر کر کے اپنی سختہ کو قائم کرنے کا کام کیا ہے اور اس سختہ کے رد ہم لوگوں کو لڑنا ہوگا اور اس لیے لڑنا ہوگا آدمی آدمی کی برابری ہو اور یہ مانوش جو محنت کر کے اس سانسار کو بنایا ہے اس پر وہ محنت کرتے ہیں لوگوں کا جس نے اس پر اس دنیا پر سختہ ہونی چاہیے یا بات پوری شاہدوں سے دندر اپنی اپنوں نے کہا تھا میں اب بات تو یہ کہا ہمارے ساتھی نے کہا کہ 150 شاہد لکھے جس میں 130 شاہد لکھے گئے ہیں اگر ان شاہدوں پر ہم پورا چرچہ کرنے کے اگر بات کریں گے تو کئی دن لگ جائے گا میں جانتا ہوں کہ جتنی پر اگر سلوی چار دھارا اس دنیا میں ایک بکرپ کے روپ میں ایک کیسے اکمانو بینا لڑائی کے کس طرح سے سانتی سے جیون جی سکتا ہے اس نے یہ بات کو سواپ کر دیا کہ پونجی ہی وہ سکتا ہے پونجی کیوں وہ طاقت ہے جو پورے دنیا پر اپنی جتہ بنائے رکھنے کے لیے دین کتنے بھوٹکڑم بادنوں کر رہا ہے کس طرح کے دھرم آدمبر اور اندرسواد پیدا کر کے انسان انسان کو بانٹنے کے بات کر رہا ہے اور دھرم کے نام پر تین جنموں تک سوشن کرنے کی جو بات جاتا ہے اس کو رامسان جتائن نے بری صاف طریقے سے ان کو صاف کر کے بتایا اور تب انہوں نے بری جنبیتا سے جو کتاب لکھا تمہاری چھے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھاسر دینے کا سمجھ نہیں رہ گیا ہے لیکن اگر صحیح بات اگر لوگ جاننا چاہتے ہیں میلائیں اگر پڑھی لکھی ہیں لوگ پڑھی لکھے ہیں اپنے اگر بدل میں پڑھ کر کے اور تمہاری چھے نام کی کتاب بہت چھوٹی کتاب ہے اگر پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشت کریں تو یہ پوری دنیا کی دروسہ کس طرح سے کس کا آدھار پر ٹکی ہوئی ہے اور کوم سے لوگی دنیا کو لکھ کر کے اور انسان کو جانورے بدل دیتے ہیں اور کمانے والے لوگوں کو اتنا جڑا سوشل کر دیتے ہیں کہ ایک طرف پوری کا پہد ہو جاتا ہے اور دوسرے طرف کمانے والا لوگوں کے لئے روٹی نہیں محتاج ہوتی ہے اس بیوشتہ کا اپریشن راہر سانکر گانجی نے کیا تھا